بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربك ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس سے پہلے آٹھمیں کلاس میں ہم نے آپ کو عبدالنڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ایک انٹرویو پڑھوایا تھا یقین انہ آپ لوگ انہوں سے سنا ہوگا اور اس کا جو کام تھا وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا آج ایک نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں سبق کا نام ہے شہری دفاع شہری دفاع کے علاوہ دو چیزیں اور ہم نے پڑھنی ہے پہلے شہری دفاع کا سبق پڑھیں گے اس کے بعد قواعد میں فیل کی اقسام سابقے اور لاحقے یہ تین چیزیں آج کا موضوع ہیں اور آج انشاءاللہ انہی پر بات ہوگی شہری دفاع کا مطلب شہری کہتے ہیں کسی ملک کے رہائشی کو جس کو آپ سٹیزن کہتے ہیں انگلیش میں اردو میں اس کو شہری کہتے ہیں رہائشی رہائش اختیار کرنے والا دفاع کا مطلب اس کا بچاؤ شہریوں کا بچاؤ یعنی ملک میں رہنے والے افراد کو بچانا کسی آفت میں کسی تکلیف میں کسی دکھ میں کسی جنگ میں کسی زلزلے میں سہلاب میں جو ان کی مدد کی جاتی ہے اس کو شہری دفاع کہتے ہیں انہوں نے ایک نعرہ بنا رکھا ہے یہ سبق اس نعرے سے ہی شروع ہوتا ہے نعرہ کیا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری دنیا کی حفاظت کی پہلا جو فکرہ ہے اس سبق کا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری دنیا کی حفاظت کی یہ نعرہ ہے کس کا شہری دفاع کا لیکن یہ نعرہ بھی مستوار ہے لیا ہوا ہے یہ خود سے بنایا ہوا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ کہا گیا جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی اس حدیث سے یہ نعرہ مستوار ہے لیا ہوا ہے یعنی ان کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے عقص کیا ہوا ہے دنیا کے تمام ملکوں میں شہریوں کی مدد جنگ اور ناگہانی آفات میں ان کی مدد کرنا ان کو بچانا یہ شہری دفعہ کا کام ہے اسی تنظیم کے ذریعے سے ان آفات پر قابو پائے جاتا ہے کسی علاقے میں سلسلہ آ جاتا ہے فوج تو اپنا کام کرتی ہی ہے شہری دفعہ بھی وہاں جا کے اپنا کام کرتی ہیں شہری دفعہ پاکستان میں شہری دفعہ چند رضاکارانہ لوگوں کی مدد سے چل رہی ہے یہ لوگ محبے وطن انسان دوست ان جذبوں سے سرشار ہیں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں شہری دفعہ کی تربیت کے ادارے موجود ہیں اگر کوئی اس کی تربیت حاصل کرنا چاہیے تو ان اداروں سے حاصل کر سکتا ہے شہری دفعہ میں ہم تو صرف یہ چند ایک باتیں گن رہے ہیں آگے چل کے اس کے بارے میں بتایا بھی جائے گا کہ آپ کس طریقے سے مدد کر سکتے کون کون سے مسئلے ہیں جن میں آپ ایک بندے کے ایک شخص کی ایک زخمی کی ایک مجبور کی ایک لاچار کی مدد کر سکتے ہیں اس تنظیم میں خواتین اور حضرات دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں دونوں ہی طریقے سے دونوں ہی افراد مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں بنیادی مقاصد کیا ہے اس تنظیم کے جو یہ تنظیم بنائی گئی اس کا مقصد کیا ہے تو ایک مقصد نہیں ہے بہت سارے ہیں مثلا کسی آفت یا جنگ کے صورت میں ہونے والی امباد کی شرع کم کرنا یا اس کی کمی کی کوشش کرنا آفات کیا ہوتی ہیں زلزلہ یہ بھی آفت ہے سیلاب یہ بھی آفت ہے اور جنگ یہ بھی ایک آفت ہے ایسی حالات میں جبکہ لوگ مشکلات میں گھرے ہوں سیلاب کی الگ مشکلات ہیں زلزلوں کی الگ مشکلات ہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے وہ ایک الگ مشکل ہے ان حالات میں لوگوں کو مرنے سے بچانا شرعہ امواد کو کم کرنا زخمیوں کی طبیعی امداد فراہم کرنا پہلا مقصد تو ان کا یہ ہے دوسرا بنیادی ضرورت کی ضروریات کی بنیادی ضروریات جو بھی انسان کے ہوتی ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنانا سیلاب کے صورت میں جب پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے بہت سارے کھانے کے چیزیں خراب ہو جاتے ہیں تو بنیادی ضرورت اس وقت کھانا ہے اس وقت ان کو کھانا بھی فراہم کرنا ہوتا ہے اس وقت ان کو علاج کی سہولت بھی دینی ہوتی ہے سردیوں کا موسم ہوگا تو سردی سے بچانے کے جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے یہ سب بنیادی ضروریات میں آتے ہیں ان کے فراہمی یقینی بنانا اور نقصانات کو کم سے کم کرنا ہوتا تو ہے نقصان مقصد ختم نہیں کر سکتے کم کر سکتے ہیں جتنا کم یہ کر سکتے ہیں اتنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ملوں فیکٹریوں اور اداروں میں بغیر کسی توقف کے توقف کا مطلب بغیر کسی وقف کے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی پریشانی کے کام کرتے رہنے کو یقینی بنانے کہ لوگوں کو اپنے کام پر جانے کی تلقین کرنا راغب کرنا کہ وہ کسی اس طرح کی آفت میں پریشانی میں کام چھوڑ کرنا بیٹھ جائیں جو بھی فیکٹریوں ہیں ملے ہیں جس جس جگہ پہ ان کی ڈیوٹی ہے جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو دلاسہ دے کے سمجھا بجا کے ان کے کام پہ دوبارہ واپس بھیجنا لوگوں میں پختہ قدمی اور جیتنے کا جذبہ پیدا کرنا پختہ قدمی کے مطلب ایسی حالات اگر کسی میں پڑھتے ہیں تو وہ یہ مایوسی کی باتیں کرنے لگتا ہے اس کی وہ مایوسی کی باتوں کو ختم کر کے اس کو دوبارہ زندگی ایک طرف لے کر آنا یہ بھی شہری دفاع کا ایک مقصد ہے یہ چار بڑے مقاصد ہیں ان کے دوسرے الفاظ میں جنگ یا کسی بھی آفت کی صورت میں حالات اور لوگوں کو جلد جلد حالت سکون حالت سکون کا مطلب جس طرح اس وقت ہے کوئی آفت نہیں کوئی جنگ نہیں کوئی پریشانی نہیں انسان صبح اٹھتا ہے سکون جاتا ہے کام پہ جاتا ہے آرام سے جاتا ہے تحمل سے جاتا ہے لیکن اگر یہاں کوئی آفت ایسی آجائے تو پھر وہ پہلے آفت کی طرف دیکھتا ہے پھر کسی اور کام کی طرف اس لیے یہ چیز ان کے اندر سے ختم کرنا کہ اگر کوئی آفت یا پریشان ہو تو اسی طریقے سے ان کو اس طرح کی حالت پر لے کر آنا جیسے کہ وہ اس آفت سے پہلے تھے اس کو حالت سکون کہتے ہیں اس طرف لے کر آنا اور ان کے نقصانات کے بہالی کی ممکن کوشش کرنا ہر ممکن کوشش وہ کوشش کرنا جن سے ان کو نقصانات کی کمی ہو جائے شہری دفعہ کی تنظیم کے متعلق لوگوں کی یہ پہلی درجی ہوتی ہے وہ اس چیز پر پہلے توجہ دیتے ہیں شہری دفعہ کا ایکٹ پاکستان میں 1952 اسوی میں منظور کیا گیا پاس کیا گیا منظور کیا گیا اور 1996 اسوی میں اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی ترمیم کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی اس میں کچھ سمجھتے ہوئے کچھ کمی بیشی کو دور کرنا درست انداز میں اس کو اچھا بنانا مزید اچھائی کی طرف لے کر آنا اس کو ترمیم کہتے ہیں ایکٹ کے مطابق اس ایکٹ کے مطابق یہ جو ایکٹ منظور بھی ہوا اور یہ جو ترمیم بھی کی گئی 1996 میں ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے کانون کانون جو بنائے گیا تھا اس کانون کی بات ہو لیے ایکٹ کے مطابق یعنی اس کانون کے مطابق ایسی کوششیں جن کا براہ راست جنگ یا لڑائی سے تعلق نہ ہو ایسی کوشش کرنا کہ اس میں ڈائریکٹ جنگ سے نہ لڑائی کرے وہ جنگ کی صورت میں نہ ہو ان مسئیبتوں میں نہ پڑے بلکہ ان کے اثارات کو ضائل کرنا اس جنگ کے وجہ سے جو اثر اس معاشرے پر پڑا اس علاقے پر پڑا ان لوگوں پر پڑا اس اثر کو کم کرنا ان کی تکالیف کو کم کرنا ان کی پریشانیوں کو کم کرنا یا کم کرنے کی کوشش کرنا شہری دفعہ کہلاتا ہے اسی کو شہری دفعہ کہتے ہیں عموماً جنگ کے دوران اور بعد میں جنگ کے دوران جنگ ہو رہی ہے اس وقت بھی اور جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے زخمیوں کے دیکھ بھال اگر مناسب طریقے سے نہ کی جائے تو عموات بڑھ سکتی ہیں جنگ کے دوران میں بھی زخمی ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کے بعد بھی جو زخمی ہوتے ہیں ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے نہ کی جائے اچھے طریقے سے نہ کی جائے تو ان کی عموات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اسی چیز کو کم کرنا ہے یہی شہری دفعہ کا مقصد ہے اسی طرح سیلاب اور زلزلے جیسی آفات کوٹ پڑھنے بے گھر ہونے والے یا مایوسی کا شکار ہونے والے افراد جو ہوتے ہیں ان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مایوسی بھی بڑھتی ہے اس مایوسی کو ختم کرنا اور ان لوگوں کے اندر دوبارہ سے جینے کا جذبہ پیدا کرنا یہ شہری دفعہ کے کام ہیں ایسے صورت میں شہری دفعہ کے تربیت حاصل کیے ہوئے لوگ مشکلات پر قابو پانے کی نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ متاثرین کو بھی تربیت دیتے ہیں وہ خود بھی وہاں جا کے کام کرتے ہیں اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو بھی یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں آپ بھی اس طریقے سے اس پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں باتچیت اور عملی کوششوں کے ذریعے مسائل سے نمیٹنے میں مدد دیتے ہیں باتچیت کا مطلب گتو کو واپس میں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نہ صرف شہری دفاع کے رضاکار آگاہی پھیلے آگاہی کا مطلب شعور لوگوں کو دیں بلکہ ہم اسکولوں اور کالجز میں بھی لوگوں کی مدد کی بنیادی باتوں سے آگا ہو جائیں شہری دفاع کے لوگ تو جو کام کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں لیکن یہی چیزیں یہ تمام باتیں اسکول اور کالجز میں بھی ہونی چاہیے وہاں پر بھی طلبہ و طالبات کو سکھائی جانی چاہیے تاکہ آگے چل کر کے وہ اپنے ملک کے لیے اچھے شہری بن سکے اور ملک کی جو مشکلات جو پریشانیاں ہوں ان کو نمٹنے کی صلاحیت اندر پیدا ہو آفات سے نمٹنے کے لیے کچھ ضروری باتیں مندر جزیل مزید بتائی جاتی ہیں املی اقدامات ہیں اس کے اندر دو طرح کی ہیں ایک املی اقدامات ہیں پہلے آپ املی اقدامات کو دیکھئے پاکستانی قوم الحمدللہ بہت سی خوبیوں کی مالک ہے جن میں سے ایک کسی کے دکھ درد کے کام آنا یہ بھی ان کی خوبی ہے اور مشکل وقت میں سب کا متحد ہو جانا یہ بھی پاکستان کی قوم کی خوبی ہے ایک دوسرے کے کام آنا دونوں صورتوں میں خوشی کی حالت میں ہو جب بھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں غمی کی حالت ہو جب بھی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ ہر شہر میں ہر ملک کے کونے کونے میں یہ خوبی موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی حادثے یا آفت کی صورت میں ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت کرنا کیا ہے کوئی حادثہ ہو گیا کس ٹرین کا کسی بس کا یا کسی گاڑی کا تو آپ جانتے ہوں کہ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے صرف واویلا مچانا شور مچانا یہ نہ ہو بلکہ وہاں پر کچھ ایسا کام کیا جائے جو مصبت انداز میں دیکھا جائے تو آپ جانتے ہوں گے تو کام کر پائیں گے نہ جانتے ہوں گے تو پھر کام تھوڑی کر پائیں گے اور کیا کرنا ضروری ہے تاکہ اس مشکل حالات پہ کابو پایا جا سکے مثلا دیکھیں اگر کہیں کسی عمارت میں آگ لگ گئی تو کیا ہو آگ لگنے کے صورت میں فوری طور پر سب سے پہلے عمارت کو خالی کروایا جائے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ عمارت کو خالی کروایا جائے اور جن لوگوں کو یا جن اشخاص کے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہو ان کے اوپر رضائی کمبل یا کوئی بھاری چیز ڈال کر کے اس کو ہوا سے بچانا ہے ہوا جا لگے گی تو آگ بھڑکے گی جب وہ ہوا رک جائے گی تو آگ بھج جائے گی اسی طریقے سے جب بلڈنگ میں آگ لگی ہو ایک انسان زخمی ہے وہ چل نہیں سکرا آپ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو پھر آپ کو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا یا کوئی شخص ایسا ہے جس کا پاؤں زخمی ہو گیا جس کی ٹانگ زخمی ہو گئی وہ چل نہیں سکتا تو ایسے صورت میں کیا کریں گے بچانا بھی ضروری ہوگا آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہے یا اس کی جو ٹانگ زخمی ہے وہ چل نہیں سکتا ہے پاؤں پہ وزن نہیں ڈال سکتا ہے تو اس کی اس ٹانگ کو یا تو اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ لے یا اپنے پاؤں کے اوپر اس کا پاؤں رکھ لے پھر آپ اپنا پاؤں اٹھائیں گے اس کا پاؤں بھی اٹھے گا اس طرح ایک دفعہ وہ قدم اٹھا کر رکھیں پھر آپ دوسرے قدم رکھیں صحیح ٹانگ سے تو وہ چل سکتا ہے جو ٹانگ متاثر ہے اس سے نہیں چل سکتا اس کو آپ اپنے ایک ٹانگ کے ساتھ باندھیں اور اس کے ساتھ اس کو سیڑھیوں سے آرام آرام سے اتار کے نیچے لے کر رہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا اگر یہ ایسا ہے کہ بھی اس کا پاؤں ٹھیک ہے پاؤں رکھا جا سکتا ہے آپ کے پاؤں کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر اس کا پاؤں رکھیں اس کو پھر آرام آرام سے نیچے اتار کے لے کر رہے ایک شعب بیہوش پڑے ہیں آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں تو اس کو کیسے اتاریں گے اس کے اتارنے کا تاریخہ کیا ہے آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں بز نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ پاؤں پکڑ کے کھینچنے شروع کریں سیڑھیوں پہ سر لگے گا سر پہ زخمی ہو جائے گا تو بیہوش ہو جائے گا اور تو یہ پہلی بیہوش ہے پھر سر کی طرف سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے سر کی طرف سے پکڑیں سینے کے ساتھ اس کی کمر اپنی سینے کے ساتھ نیو کر کے پکڑیں اور پاؤں جو ہیں اس کے سیڑھیوں پہ لگ بھی جائیں گے تو پاؤں اتنے کمزور نہیں ہیں پاؤں کو ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے وہ اگر ہو بھی گیا تو ٹھیک ہو جائے گا سر کی چوٹنی ہونی چاہیے تو اس کو پکڑ کے تھوڑا تھوڑا نیچے کر کے سیڑھتے ہوئے لے کر آئیں اور سیڑھیوں سے اس کو نیچے لے کر آجائیں اس سے اس طرح آپ اس کو بچا سکتے ہیں یہ دو تین طریقے ہیں اس میں لے کر آنے کے اسی طریقے سے کسی حادثے میں اگر کوئی حادثہ آپ نے دیکھا حادثے کی صورت میں آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کا خون کہاں سے زیادہ بہ رہا ہے جہاں اس کا خون زیادہ بہ رہا ہو اس کے اوپر کوئی موٹی سی پٹی کپڑا پٹی تو وہاں نہیں ہوگی کپڑا کوئی بھی لے کر کے اس کو اوپر رکھے اس جگہ کو باندھا جائے تاکہ وہ خون جو بہ رہا ہے خون بہنے کا جو طریقہ ہے رفتار ہے وہ کم ہو جائے خون نہ بہے اس کو سب سے پہلے خون کو روک لیں اس کے بعد ہڈیوں کے طرف توجہ دینی ہے کہ کہاں سے ٹوٹی ہے کوئی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے اگر اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو کوئی بھی لکڑی کے سہارے سیدھی لکڑی ہو اس کو عام طور پر کھپچیاں کہتے ہیں بنی بنائی بھی مارکیٹ میں ہوتی لیکن ہر جگہ تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی اسکیل کی جس طرح اسکیل فٹا ہوتا ہے آپ کے پاس اسکیل ہوتا ہے اس طریقے سے کوئی بھی لکڑی آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ تین طرف سے رکھنی ہے مقصد جس طرح یہ بازو ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر بلکل نہیں لبیٹنا تین لکڑیاں رکھ کے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا سیٹ کر کے تین لکڑیاں رکھیں اور اس کو اپر کپڑا بانگ دے بازو ہاتھ اس کو گلے میں ٹانگ دے تاکہ وہ لٹکنے سے اس کے اندر درد بھی زیادہ ہوگا اور اس کی حرکت زیادہ ہوگی حرکت زیادہ ہوگی تو وہ ٹوٹی ہوئے ہڈی جو ہے وہ زخم بڑھائے گی کم نہیں کرے گی اس چیز کو لکڑیاں رکھیں آپ صرف سہارہ دیں اور ہسپتال بھیج دیں آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے جو اس کا علاج کریں گے آپ ہسپتال بھیج سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ابتدائی طبیب ناو یہ کرنا ہوگا اسی طریقے سے ٹانگ کی اگر ہڈی ٹوٹی ہے اس کو اوپر بھی آپ لکڑیاں رکھیں اس کو سہارہ دیں سہارہ دینے کے بعد اس کو ایمبلس میں ڈالیں گاڑی میں ڈالیں اور ہسپتال روانہ کر دیں اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خون کہاں سے بھی رہا ہے خون کو روکنے پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو سنبھالنے یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہوگا یہ مصدر وہاں پہ اپدائی طبیب داد میں اسی طرقے سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو سامپ کٹ جائے تو کیا کریں وہ بے ہوش ہو گیا زہر کا اثر شروع ہوا تو سامپ کٹنے کے صورت میں یہ ہے کہ پہلے یہ پتا چلے کہ سامپ نے کٹا کہاں پر اس کیا پاؤں پہ کٹا ہے تو اس سے آدھا فٹ اوپر تھوڑا سا اوپر کپڑا یا رسی سے اس کو باندھے ٹائٹ بلکل اتنا باندھنا ہے کہ وہ خون کو جو سرکولیشن ہے اس کو روکنے دل کا کام پمپ کرنا ہے وہ پورے جسم میں پہنچا دے گا زہر جب پورے جسم میں پھیل جائے گا تو پھر اس کو نہیں روکا جا سکتا اس کو اسی وقت روکا جا سکتا اور پھر اس کے بعد اگر بلیٹ یا تیز دھار آلہ ہے جہاں زخم لگا ہے جہاں سامپ نے ڈنگ مارا ہے وہاں سے اس کو کٹ کر کے تھوڑا سا خون بہانا ہوگا لیکن یہ کٹنے کی صورت میں بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ایسی جگہ نہ ہو ممکن ہو جائے گا تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں یہ نہیں ہے کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ کٹ دو بس کٹ دو اسے پکڑ کے ایسا نہیں کٹنا اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہاں کوئی نس تو نہیں کٹ رہے اگر نس کٹنے کا خطرہ ہو تو احتیاط سے کٹیں اسے بلیٹ کے ذریعے سے وہاں جو تھوڑا بہت خون ہے اس کو سک کر لیں کھینچ لیں نکالیں وہاں سے دبا دبا کے اور روئی سے کپڑے سے کسی چیز سے پانی سے دھو کے اس کو اپر پٹی بانے اور اس کو ہسپتار بھیج دیں بس اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے اسی طرح کے سے اگر کوئی صاحب پانی میں ڈوب گئے ہوں تو کیا ہو پانی میں ڈوبنے والے شخص کو پہلے اٹھائیں اٹھانے کے بعد اس کا دیکھیں پیٹ پھول جاتا ہے پانی مو ناک کے ذریعے مو کے ذریعے پانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پیپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے تو ایسی حالت میں کیا ہو سب سے پہلے تو پیپڑے خالی کرنے ہوتے ہیں پیٹ کے بعد اس کو لٹائیں اونچی سی جگہ پر اور اوپر سے ہلکا ہلکا پریس کریں دبائیں اس کو اس کے مو سے ناک سے پانی نکلے گا جب اس کا پانی وہ نکل جائے دیکھیں کہ کچھ ہلکا ہوا تو پھر اس کے مو کو اپر کپڑا رکھ کے اس کے مو پر اپنا مو رکھ کے میں ڈوبنے والے ہشکاس ہیں ان کے لیے اس طرح کرنا ہوتا ہے یہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سانس بحال ہو جائے اور نہیں بھی ہو سکتی بہرحال جو کرنے کا کام ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے اس کے پیپڑوں سے پانی نکالے ناک کے ذریعے جو پانی جاتا ہے وہ پیپڑوں میں جاتا ہے پیپڑوں میں پانی گیا تو پھر سانس لینے کا عمل ختم پھر آپ سانس نہیں لے سکتے پہلے پیپڑوں کو خالی کرنا ہوگا اگر اس میں سے پانی نکال آتا ہے اور آپ نے پھوک ماری پیپڑوں نے حرکت کرنا شروع کی تو این ممکن ہے کہ سانس بحال ہو جائے اور نہیں بھی ہوگا تو کوئی ضروری نہیں بہرحال آپ کوشش کر سکتے ہیں یہ وہ کام ہیں جو اس صورت میں کرنے ہوں گے جو اس طرح کی پریشان کن حالات ہیں اسی طرح زلزلہ ہے زلزلے میں بھی آپ کو یہی کام کرنے ہوں گے اس میں زخمی ہوتے ہیں یا ملوے کے نیچے دبے ہوتے اب ملوہ بھاری بھی ہوتا ہے ہلکا بھی ہوتا ہے جو ہلکا فلکا آپ کر سکتے ہیں وہاں سے ہٹا کے کسی بندے کی جان بچا سکتے تو وہ ہٹا کے کر لے لیکن اگر کسی بھاری مشنری کی ضرورت پڑے گی تو لا محال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور اس صورت میں جو چھوٹے بڑے زخمی وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی دلاسہ بھی دینا ہے ان کو تسلی بھی دینی ہے اور ان کو آپ نے فرسٹ ایٹ دے کے ہسپتال روانہ بھی کرنا ہے یہ عملی کام ہوتے ہیں احتیاطی تدابیر بھی اس میں اختیار کی جاتی ہیں آفات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے انتہائی ضروری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب میں یہ شعور اور سمجھ ہو کہ خود بھی ذمہ دار بنے اور دوسروں کو بھی ذمہ داری تلقین کریں یہ دو باتیں ہوں اپنے اوپر بھی ذمہ داری لینی ہے کہ اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنے کے آؤ ان کی بدد کرو امارت کو خالی کرنے کے لیے ہنگامی راستوں کو نشانات بہت ضروری ہیں امارت بلڈنگ ہے جو بھی ہے جہاں فیکٹریان ہوتی ہیں بڑے بڑی امارتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہنگامی اخراج ہنگامی اخراج جو ایمرجنسی ایگزیکٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں لال کر دروازہ بنا ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہیں ہنگامی راستوں کے نشان دہی ہونا ضروری ہے پتہ ہو کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو تو یہ راستہ قریب ترین ہے جس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں سب سے پہلے ان راستوں کے نشان دہی کرنی ہوگی ان کے راستوں کا پتہ ہو عام طور پر ایسا ہوتا ہے وہ راستے بنے ہوتے ہیں اس میں تالہ لگا ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک باکس بنا ہوتا ہے اس کے اندر چابی ہوتے ہیں اس تالے کی وہ توڑ کر کے نکالنی پڑتی ہے کھول گر کے نہیں نکالنی پڑتی ہے شیشہ اس پہ لگا ہوتا ہے شیشہ توڑ کے اس کے چابی نکال کے تب اس کو کھولا جائے ہر عمارت آگ اور گھر میں آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے آگ بجھانے کے آلات عمارت میں فیکٹریوں میں گھروں میں سکولوں میں سب جگہ یہ ہونے چاہیے نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ ان کو استعمال کا طریقہ بھی آنا چاہیے آگ بجھانے کے آلات بھی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو کیمیکل ہوتے ہیں جب وہ واپس میں ملتے ہیں تو کاربن ڈیکسیٹ گیس بنتی ہے اور وہ گیس آپ کو بجھا لیتی ہے لیکن وہ آگ جو ہے آپ اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں جبکہ کسی لکڑی میں لگی ہو یا کسی دوسری چیز میں اگر بجلی میں بجلی کے ذریعے سے آگ لگی ہے تو اس کو اوپر تو پانی نہیں پھیک سکتے پانی کے کیا طریقہ کریں گے اس کے لئے پھر ایک فارم بنایا جاتا ہے وہ بھی کیمیکل ہوتے ہیں پانی کے ساتھ ایک کیمیکل ملاتے وہ جب پھیکتے ہیں تو اس کے اندر سے فارم نکلتا ہے وہ فارم اس کو اوپر پڑتا ہے تو آگ کو بجھا دیتا ہے عام طور پر سب سے پہلے پانی ہی نظر آتا ہے آگ بجھانے کے لئے ہر جگہ پانی استعمال نہیں ہوتا کہیں کہیں پانی استعمال ہوتا ہے وہاں پانی استعمال کریں اور کہیں کہیں نہیں ہوتا ابتدائی طبعی امداد کے لئے ضروری ساز و سامان ہر اس جگہ خواہ وہ گھر ہو دفتر ہو اسکول ہو امارت ہو کالج ہو ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے ابتدائی طبعی امداد میں کیا ہوگا مرہم پٹی مرہم مثل کوئی آئین میٹ رکھا ہو اس کے اندر یا پاودر ہو یا کوئی کریم ہو اور اسی طریقے سے اس میں پٹی ہو اور ساتھ میں روئی کا پیگٹ ہو اور چند ضروری دوائیاں مثلا ٹنچر آئیوڈین کی بوتل یا بورک ایسٹ بورک ایسٹ کی ایک دوائی ہوتی ہے وہ یا کوئی سکاٹرین پاودر جس کو کہتے ہیں زخم پر ڈالنے کا ہوتا ہے وہ یہ چند چیزیں اس کے اندر باکس کے اندر ہوتی ہیں اور کچھ اس میں دوائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں جیسے کہ پینڈال پیرسٹرمول وغیرہ ہوں یہ دوائیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں تھوڑی بہت کون کو بندوں کو دی جائیں تاکہ وہ اس وقت فوری طور پر سے فائدہ حاصل کریں اس کو کہتے ہیں اپتدائی طبیمدہ ایک سکاہ باکس بنا ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارے چیزیں رکھی ہوتی ہیں تاکہ فوراں فوراں ان پر عمل کیا جا سکے ہر عمارت اور لوگوں کے آنے جانے کی جگہوں پر نمائع طور پر امرجنسی نمبر چسپا کیے ہو امرجنسی نمبر میں کیا ہوگا ایمبلس کے لیے ایمبلس والوں کا نمبر ہو فائر برگیڈ کا نمبر ہو پولیس اور ریسکیو والوں کا نمبر ہو یہ تین چار نمبر ہیں جو مختلف جگہوں پر لگے ہونے چاہیے کہ اگر کہیں ہنگامہ ہوا کوئی مسئلہ ہوا ہنگامی حالات ہوگی امرجنسی ہوگی تو ان نمبروں پر کال کر کے ان کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے یہ وہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہر عمارت میں ہر گھر میں ہر سکول میں ہر فیکٹری میں شہر میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی اس سے بھی استفادہ حاصل ہو یہ احتیاطی اور صورتحال کو بہتر بنانے کی چند تجاویز ہیں جن پر عمل کرنے کی مشک اسکول میں کی جانی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ مشکل وقت آنے پر سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے شہری دفاع کا کورس ان کے علاوہ بہت سی مہارتیں پیدا کرتا ہے صرف یہی چیز نہیں پیدا کرتا ہے یہی چیزیں نہیں پیدا کی جاتی ہیں کہ انسانی جان بچائے جائے سکتی ہے یا آپ ہنگامی حالات میں کام کریں اس کے علاوہ اور بھی کوسس ان کے کورسس کرائے جاتے ہیں اور بھی ان سے کوشش کی لی جاتی ہے رسی کی مدد سے انچائی پر چڑھنا یعنی امارت میں بعض وقت دروازہ ہی کی جگہ پر آگ لگی ہوتی ہے تو وہاں سے جانا تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو پھر کیسے جائیں گے پھر رسی کی مدد سے کھڑکی کے ذریعے سے اندر جانا ہوگا رسی کی مدد سے انچائی پر چڑھنا یہ بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے بلند امارتوں سے لوگوں کو بغیر سیڑی کے نیچے اتارنا سکھاتے ہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ سیڑی سے نہیں آسکتے ہیں تو آپ اس کو کیسے اتاریں گے آگ بجھانے کے مختلف طریقے اور ہلکے ہتھیاروں کا استعمال ان کے چلانے کی تربیت دینا جنگ کے دوران میں خندقیں کھودنا بمباری کیے وقت اپنا اور دوسروں کا بچاؤ کرنا اور بلیک آؤٹ کرنا بلیک آؤٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب کہیں جنگ کی حالت ہوتی ہے تو رات کے وقت میں شہروں میں جو لائٹیں جلتی ہیں ان لائٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے گھروں کی لائٹیں بھی بند کر دی جاتی ہیں علاقوں کی باہر گلی کی لائٹیں بھی بند ہر طرح کی لائٹیں اسے بلیک آؤٹ کہتے ہیں وہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں ملک دشمنوں اور جاسوسوں پر نظر رکھنا بھی اس کورس میں سکھایا جاتا ہے یہ بات بھی اس میں بتایا جاتی ہے کہ ایسے حالات میں ملک دشمن کے جو جاسوس ہوتے ہیں وہ مایوسی کی کیفیات بنانا شروع کر دیتے ہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کے باتوں کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اس طرح کی باتوں سے روکنا یہ بھی شہری دفاع کی تنظیم ان کو سکھایا جاتا ہے یاد رہے کہ ملک دشمنوں پر نظر رکھنا جنگ کے علاوہ عام دنوں میں بھی بہت ضروری ہے یہ صرف جنگ میں ہی نہیں ضروری ہے کہ ملک کے دشمن ہیں جو جاسوس ہیں ان کو صرف جنگ کے دوران میں ہی نہیں ان کو دیکھنا ہوتا یہ عام حالات میں بھی ان پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے اسے دشمنوں سے بچانا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال لکھنا یہ ہمارا فرض ہے ٹھیک یہ آج کا سبق تھا جو کہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا اور اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی بتا دی اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف دوسرا عنوان ہے ہمارا فیل کی اقسام فیل کسے کہتے ہیں پہلے تو فیل دیکھیں فیل کا مطلب ہوتا ہے کام جس طرح آپ انگلیش میں ورب کہتے ہیں ورب کو اردو میں فیل کہتے ہیں ٹھیک فیل کا مطلب کام کام کرنا مثلا کھانا کھانا لکھنا پڑھنا یہ سب فیل ہیں یا جس طرح کہیں گے اس نے خط لکھا اس میں فیل ہے لکھنے کا کام ہے چڑھیا بولی یہ بولنا اس کا کام ہے یہ فیل ہے اس طرح کے الفاظ جس سے کہ کسی کام کا ظاہر ہو وہ فیل کہلاتے ہیں اور فیل کی ایک ساب ہمارے پاس تین ہیں فیل کی اقسام بالحاظ مائنی یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں بالحاظ مائنی اس کی دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں ایک بالحاظ مائنی ہوتی ہیں ایک بالحاظ بناوٹ ہوتی ہیں بناوٹ کا مطلب کہ جس طریقے سے فیل بنتے ہیں کینگ الفاظ سے بنتے ہیں اسے بناوٹ کا بناوٹ کا آج کا موضوع نہیں ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے صرف فیل کی اقسام بالحاظ مائنی مائنی کے حساب سے اس کی اقسام کون کون سے اقسام ہے سب سے پہلے فیل لازم فیل لازم میں صرف دو باتیں ہوتی ہیں ایک فائل جو کام کرنے والا ہوتا ہے ایک وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس یہ دو چیزیں مثلا جس طرح ابھی بولا تھا ہم نے آپ کو چڑیا بولی چڑیا فائل ہے بولنے والی ہیں اور بولنا اس کا کام ہے یہ اس کا فیل ہے اسی لیے کہا جاتا ہے فیل لازم وہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے لیکن اس میں صرف فائل ہو مفہول نہ ہو یعنی جس پر کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا اس کے اندر صرف کام کرنے والا اور کام دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں فیل لازم میں کام کرنے والا اور کام جو کام ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں مثلا اس کی لکھے جاتے ہیں جس طرح کہ گاڑی چلی گاڑی کا کام چلنا گاڑی تو فیل اپنا فائل ہو گیا اور چلی یہ اس کا فیل ہو گیا یعنی فائل اور فیل پر مشتمل جو جملے ہوتے ہیں وہ فیل لازم کے جملے کہلاتے ہیں اس کے بعد فیل متعدی فیل متعدی وہ جملے ہوتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے جس میں کہ فائل بھی ہو فیل بھی ہو اور مفہول بھی ہو مفہول کا مطلب جس پر کام کیا جائے جس کو آپ انگریزی میں انگلش میں object کہتے ہیں دوسرا فیل لازم فیل متعدی فیل متعدی وہ فیل ہوتے ہیں جس کے اندر فائل بھی ہو فیل بھی ہو اور مفہول بھی ہو اس کو فیل متعدی کہتے ہیں مثلا احمد نے کتاب پڑھی اس میں پڑھی جو ہے یہ آپ کا فیل ہے کتاب یہ آپ کا مفہول ہے اور احمد آپ کا فائل ہے انگریزی جملوں کے برقس یہاں پر پہلے ہمارے پاس فائل ہوتا ہے اس کے بعد مفہول آتا ہے آخر میں ہمارے پاس فیل آتا ہے جبکہ انگریزی میں ایسا نہیں ہوتا انگریزی میں subject یعنی فائل پہلے آتا ہے اس کے بعد اس کا ورب آتا ہے اس کے بعد اس کا object آتا ہے اس میں اور اردو میں اور انگریش میں تھوڑا سا فرق کیے ہے کہ ہمارے پاس اردو جملوں میں object پہلے آتا ہے اور اس کا جو فیل ہے اس کا جو ورب ہے وہ بعد میں آتا ہے جبکہ انگریزی جملوں میں پہلے آپ فائل لیں گے پھر اس کا ورب لیں گے اس کے بعد آپ اس کا object لیں گے یہی تین چیزیں جملوں میں پائی جاتی ہیں جب یہ تین چیزیں اکٹھی ایک جملے میں پائی جائیں وہ جملہ جو ہے فیل متعددی کا کہلائے گا اسی طرح سے ایک اور ہے وہ ہے فیل ناکس فیل ناکس میں وہ جملے ہوتے ہیں جن میں کام تو نہیں نظر آتا ہے کام مثلا ہونے والا کام نہیں ہوتا لیکن کسی چیز کو برداشت کیا جاتا ہے برداشت کرنا کسی چیز کو سہنا مثلا اگر سر میں درد ہو رہا ہے جو سر میں درد ہے وہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے یہ کوئی کام تو نہیں کر رہا اس کو ایسے جو جملے ہوتے ہیں ان کو فیل ناکس میں شمار کیا جاتا ہے جس کے اندر کسی چیز کا سہنا پایا جائے سمجھے مثلا ساجد بیمار ہے اب بیمار ہونا یہ ہونا کے حساب سے تو فیل میں آتا ہے لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا لیکن اس میں برداشت کیا جا رہا ہے جو چیز برداشت کیا رہی ہے جس چیز کو برداشت کیا جا رہا ہے یا سہا جا رہا ہے اس کو آپ فیل ناکس میں شمار کریں گے مثلا ساجد بیمار ہے اس میں کوئی فیل نہیں ہے لیکن برداشت کا کام ہے یا میرے سر میں اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اس میں کسی چیز کو برداشت کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو فیل متعددی کہتے ہیں یہ ہمارے فیل کے حساب سے جملے ہوئے اس میں آپ کے کتاب کے ایک سو پچاس صفحہ نمبر پر ایک کالم بنا ہوا ہے جس کو ہم اردو میں جدول کہتے ہیں وہ جدول بنا ہوا ہے اس میں آپ نے فیل لازم فیل متعددی اور فیل ناکس کے تین تین جملے خود لکھنے ہیں لکھ کر کے اس کو پورا کرنا ہے سابقے اور لاہقے یہ ہمارا تیسرا عنوان ہے سابقے اور لاہقے اردو میں مفرد الفاظ کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر اسے نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے کوئی علامت ہے ایک علامت لگا کر اس کو ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے اس کو سابقا کہتے ہیں اردو میں مفرد الفاظ کے شروع میں ایک علامت لگا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے اس کو ہم سابقا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان علامتوں کو ان الفاظ کو ہم سابقا کہتے ہیں مثلا ایک لفظ ایک علامت ہے لا 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 سے ہم بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں جس طرح ایک بنتا ہے لا حاصل لا تعداد لا یعنی لا زواد صرف یہ ایک علامت پیچھے لگانے سے یہ نئے الفاظ بند اگر لا کو ہٹا دیا سے تو صرف حاصل بنتا ہے حاصل کا مطلب کسی چیز کو حاصل کرنا وصول کرنا مل جانا لیکن جب لا لگ جائے گا تو وہ اس کی نہیں کر دے گا لا حاصل کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ اب لفظ جو ہے بالکل ہی الٹ ہو گیا اس طرح کے معنی بنتے ہیں اسی طرح کتاب میں ہیں نونرفنا نونرفنا سے کیا بنائیں گے ناماکول لیکن جو عقل کی بات نہ کر رہا ہے ناماکول اس کو کہتے ہیں نامناسب مناسب الفاظ کا ناستعمال کرنا اس کو نامناسب ناکام اس طرح کے الفاظ بنتے ہیں جو کامیابی حاصل نہ کر سکا اسے ناکام کہتے ہیں اسی طرح کے آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو کیاون پر یہ سابقے دیئے ہوئے ہیں ان سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں جس میں لا ہے نونرفنا ہے نونوا نو ہیں یا کم ہیں اور خود ہے یک ہے الفاظ ہم بنا دیتے ہیں نو کا بنتا ہے نو روز نو جوان نو سرباز نو مسلم اس طرح کے الفاظ بنیں گے کم کا مطلب ہے کم بخت کم ظرف کم زور کم قیمت اس طرح کے الفاظ بنیں گے خود خوددار خود بخود خودکش یک زبان یک بیک یک لخت یک جان یہی لفظ لگا کے مختلع الفاظ کو بنانا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سابقہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لاہقہ لاہقہ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسی طرح کے مفرد آداد ہوتے ہیں ان کے آخر میں کچھ کوئی علامت لگا دی جاتی ہے اور اس سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے سابقہ میں ہم علامت پہلے لگاتے ہیں لاہقہ میں علامت جو ہے وہ بعد میں لگے گی یہ فرق ہے دونوں میں اسی لیے اس کو سابقہ کہا جاتا ہے سابقہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور لاہقہ بعد میں ٹھیک اس میں کچھ الفاظ ہیں مثلا ایک لفظ ہے اس میں باس باس سے بن جاتا ہے نو سرباس دھوکہ دینے والا شہباس یہ تو نام بھی ہوتا ہے دنیا میں شہباس دھوکہ باس دھوکہ باس اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس میں بنتے ہیں اس میں جو لفظ ہے ہم الفاظ کا یتنا جو بھی لفظ ہے علامت بعد میں لگاتے ہیں لفظ جو بھی ہوگا پہلے آئے گا علامت بعد میں آئے گا جیسے نو سرباس شہباس دھوکہ باس دھوکہ میں لفظ پہلے ہے باز بعد میں ہے جبکہ سابقہ میں ہم نے لکھا تھا لا پہلے لکھا تھا لفظ بعد میں لکھا تھا علامت یعنی پہلے لکھی تھی لفظ بعد میں لکھا تھا اس میں یوں بنے تھے اور لاہقہ میں جو ہیں علامت بعد میں آئے گی لفظ پہلے آئے گا اسی طریقے سے دار دار میں کون کون سے بنتے ہیں مثلا دھوکاندار دھوکان کا لفظ آ گیا اس کے بعد آپ دار لکھیں گے یا ایماندار دیانتدار اس طرح کے الفاظ میں بنتے ہیں لاہقہ لفظ کے بعد میں آئے گا سابقہ لفظ سے پہلے آئے گا اور اس طرح وہ لفظ بنائے گا ہمارے پاس اس کتاب کے صفحہ نمبر 151 پر جو لاہقے دیئے گئے ہیں اس کے چند الفاظ ہم آپ کو بتا دیں جس طرح ایک لفظ ہے انداز اس سے لفظ بنتا ہے تیر انداز گھڑ انداز نظر انداز اور بند بند کا مطلب بازو بند کمر بند سر بند توڑ گردن توڑ سر توڑ کمر توڑ یہ بہت ساری چیز نہیں یہ سر توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر پھوڑ دیا وہ نہیں سر توڑ کا مطلب ہے جس میں بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی بندہ کام نہ کر سکے خان دستر خان نوات خان وغیرہ دار تو ہم نے بنا دیا دکاندار ایماندار دیانتدار یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں ان سے ہی آپ نے مزید الفاظ بنانے ہیں آج کا سبق اتنا ہی ہے اب آپ کا ہمرگ جو ہم ساتھ کے ساتھ بتاتے بھی رہے آپ کو آپ کا گھر گھر کا کام کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر موجود جدول کو مکمل کریں اور دوسرا صفحہ نمبر سابقے اور لاہقوں کے مدد سے الفاظ بنائیے یہ آپ کا ہمرگ ہے کتاب میں موجود ہے سب کچھ اس میں سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے پہلے تو ایک سو پچاس صفحہ نمبر پر جو جدول ہے اس میں فیل لازم فیل متددی اور فیل ناکس کے جملے بنانے ہیں اور اس کے بعد ایک سو کیاون صفحہ پر جو کتاب میں دیا ہوا ہے لاہقے اور صفحہ کے ان سے آپ نے الفاظ بنانے ہیں یہ آپ کا ہمرگ ہے ٹھیک ہے آج کا سبق یہاں ختم اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ